آپ کو بتائیں پاکستان تحریک انصاف کا مہنگائی کے خلاف آج سے ملک بھر احتجاج شروع کرنے کا اعلان پی ٹی آئی ارکین اسیملی اپنے اپنے حلقوں میں مظاہروں کی قیادت کریں گے تفصیلات آپ تک پہنچ جا رہے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں لاہور سے جہاں پر پی ٹی آئی کا مہنگائی کے خلاف آج سے ملک بھر میں احتجاج شروع کرنے کا اعلان پی ٹی آئی ارکین اسیملی اپنے اپنے حلقوں میں مظاہروں کے قیادت کریں گے زمان پارک لاہور میں عمران خان کی زیر صدارت سینئر پارٹی قیادت اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا مہنگائی کے خلاف آج سے ملک بھر میں احتجاج شروع کرنے کا اعلان پی ٹی آئی ارکین اسیملی اپنے اپنے حلقوں میں مظاہروں کی قیادت کریں گے آپ کو بتا رہے ہیں پی ٹی آئی کا مہنگائی کے خلاف آج سے ملک بھر میں احتجاج شروع کرنے کا اعلان پی ٹی آئی ارکین اسیملی اپنے اپنے حلقوں میں مظاہروں کی قیادت کریں گے جبکہ زمان پارک لاہور میں عمران خان کی زیر صدارت سینئر پارٹی قیادت اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے آپ تک تفصیلات پہنچا رہے ہیں لاہور سے جہاں پر چیرمن پی ٹی آئی امران خان کی زیر صدارت سینئر لیڈرشپ کا اجلاس ہوا جس میں آج سے مہنگائی بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف ملگیر احتجاج کا اعلان سامنے آیا فواہ چودری کہتے ہیں کہ مہنگائی آسمان کچھ ہو رہی ہے لوگوں کو بجلی اور گیس نہیں مل رہی یہ ہمارے سطیفے منظور نہیں کر رہے ہم سپریم کورٹ جا رہے ہیں پاکستان کے مسائل کا واحد حل انتخابات ہیں گورنر پنجاب غیر آئین اقدام کا حصہ بنے ٹیکنوکریٹ ملک کو نہیں سمحال سکتے آپ تک اتفصیلات پہنچا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف لاہور میں خاصی متحرک نظر آ رہی ہے زمان پارک لاہور میں امران خان کی زیر صدارت سینئر پارٹی قیادت کا اجلاس ہوا جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ آج سے پاکستان تحریک انصاف مہنگائی کے خلاف ملکیر احتجاج شروع کرنے جا رہی ہے پی ٹی آئی اراکین اسملی اپنے اپنے حلقوں میں مظاہروں کی قیادت کریں گے جبکہ زمان پارک لاہور میں امران خان کی زیر صدارت سینئر پارٹی قیادت اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں چیرمن پی ٹی آئی امران خان کی زیر صدارت سینئر لیڈرشپ کا اجلاس زمان پارک لاہور میں ہوا جس میں آج سے مہنگائی بجلی اور گیس لوڈ شیڈنگ کے خلاف ملکیر احتجاج کا اعلان کیا گیا ہے نمائندہ کیابیٹل ٹی وی آمیر جمیل اس وقت لائن پر ہمیں ساتھ موجود ہیں لاہور سے جی آمیر جمیل آگاہ کیجئے گا آج سے ملکیر احتجاج شروع کرنے جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف مہنگائی بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف جی بالکل حسام پاکستان تحریک انصاف کی کل سینئر قیادت کا اجلاس ہوا تھا زمان پارک بجنس میں ملکیر تحریک چلانے کا اعلان جو ہے وہ کیا گیا ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف نے مہنگائی اور معاشی بدحالی کے خلاف ملک گیر احتجاج جو ہے وہ آج سے شروع ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سینئر سنائک صدر ورحمہ فاچو دی نے حمادر مسرد جنسے جمنا کے ساتھ میڈیا سے گفتو کرتے ہوئے کہا کہ مہنگائی اور معاشی تباہی کے حوالے سے احتجاج کیا جائے گا گروہ میں ویجلی نہیں ہے گیس کی قلت ہے تیل مہنگا اور یہ شاید ضروریہ کی قیمتے آسمان پر پہنچی ہیں اور اسی پر انہوں نے کہا کہ ہماری یہ تحریک مختلف مراحل پر مشتمل ہوگی پہلے مرحلے میں تین ہفتوں تک حلقوں میں ایم این میرز انپیرز کی سربراہی میں احتجاجی رینی نکالی جائیں گی اور اس کے بعد پھر آئندہ کا لہعمل دیا جائے گا تو فواہ چودری نے سوالے سے کہا کہ ہم دوبارہ سرکم پر ہوں گے جب تک حکومت نہیں جاتی احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا پورے پاکستان کے لوگ باہر نکلے اپنے ہاں کی آواز کھائیں تحریک انصاف کی تحریک انصاف کی تحریکی کا حصہ بنیں اسی بار انہوں نے کہا کہ پی ٹی اے پاکستان تحریک انصاف کی جلاس میں ٹیکنوکریٹ حکومت کی بازگشت کو پی ٹی اے کی عزت نے مسترد کر دیا کیونکہ پاکستان میں ایسے در کی حکومت کی گنجائش نہیں ہے تو اس طرح سے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اب جو ہے ہمارا احتجاج کا سلسلہ جو ہے یونین لیبل پر چھوٹے لیبل پر شروع کیا جائے گا جس میں مختصر سے چھوٹی چھوٹی ریلی نکالی جائیں گی اور لوگوں کو متمرک کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ دور ٹو دور کمپینڈ کے بھی سلسلہ شروع کیا جانے کا جو ہے وندیہ دیا گیا ہے پاکستان طریقہ انصاف کے موکی جانے سے کیونکہ جس وقت اس طرح جو صورتحال دھہسام دکھائی دے رہی ہے اس وقت مہنگائی کا جو ہے ہر گھنٹے بعد مہنگائی کی چیزیں جو ہے شائع ضروریہ کی چیزیں میں اضافہ جو ہے مہنگائی ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اس وقت ہم بات کریں گاراتہ چینی گی کی بات کریں تو اس میں روزانہ کی بنیاد پر جو ہے اضافہ ہو رہا تھا اس سلسلے میں پاکستان طریقہ انصاف کی جو سینئر قیادت میں جو ہے اس وقت حکومت کو تاف ٹائم دینے کے حوالے سے جو احتجاج کا سلسلہ شروع کرنا ہے جی آمیہ حمار جمیل آپ نے بتایا کہ مہنگائی کے خلاف جو ہے وہ ریلیاں نکالی جائیں گی تو مہنگائی کے خلاف تو بہت عرصے سے ریلیاں بھی نکالی جا رہی ہیں اس حوالے سے جو ہے وہ گیدرنگز بھی ہوتی ہیں لوگوں کی لیکن مہنگائی تو بڑھتی ہی جاری اگر گراف دیکھا جائے آپ سے پچھتر سالوں کا پاکستان کا تو کیا فائدہ ہوا ہے ان احتجاجوں کا ریلیوں کا اب تک آج ہی بھی روکل بیسکری جو حسام بات یہ ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف نے جیسا کہ پہلے بھی ایک گیارہ روزہ جو ریلیوں کا سلسلہ شروع کیا تھا ملک گی اس کے بعد اب جو انہوں نے تھوڑا سا اپنا سینیریو چینج کیا انہوں نے جو ہے اب یونین کانسل لیول پر جو ہے چھوٹے چھوٹے جو اس وقت یونین کانسلز ہیں وہاں پر جو ان کے ایمین ایز ایمپیز ہیں یا ان کے زلی صدور ہیں ان کی سطح پر یہ اب عوام کو کٹھا کریں گے اور کوشش کریں گے کہ دوڑ تو دوڑ چاہیں اور بغیرہ سے لوگوں کو محترق کریں لیکن یہ سارے مقصد کا یہی ہے کہ عوام کو ریلیف تو جو ملنا ہے وہ ملنا ہے وہ تو بات کی بات ہے لیکن جو سب سے ہم بات ہے ان پر جو اس وقت اقتدار کی چنگ جاری ہے اگ ہم مسلمین ایک نون کی بات کریں پیپلز سوارٹی کی بات کریں پیٹے کی بات کریں تو ہر بندہ اپنی ایک دار کی جنگ لڑ رہا ہے تو یہ عوام کو تو فائدہ ابتہ کوئی دکھائی نہیں دیا نا پیٹے کی جانب سے نہ دیگر دوسری جماعتوں کی جانب سے کوئی فائدہ دکھائی جاری ہے لیکن جو صورتحال دکھائی جاری ہے اس وقت صرف عوام یہ انہوں نے جو احتجاج کا سلسلہ شروع کرنا ہے جیسا کہ پہلے بھی ریلیو کا سلسلہ کرتے رہے ہیں تو اس میں صرف وہ صرف پری پریشرائز کرنا ہے اس وقت حکومت کو تاکہ حکومت جلد از جلد قبل از وقت جو ہے لیکن میں جو بھی لابا حکومت کا ذکر کیا کہ وفاقی حکومت کو اس وقت پریشرائز کرنا مقصد ہے تو وفاقی حکومت کے جو بزراء ہیں اسپیشلی جو عساق ڈار صاحب ہیں وزیر خزانہ ہیں وفاقی ملک کے ان کی جانب سے تو کہہ دیا گیا ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام مکمل کریں گے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آئی ایم ایف کا پروگرام مکمل کرنے کے لیے ہم کسی سے مشاورت کریں گے ہم جمہوری طور پر جو ہے اس کے اوپر ووٹنگ بھی کروائیں گے عوام کرائے لیں گے انہوں نے تو سٹریٹ اوئی کہہ دیا جی کہ ہم آئی ایم ایف کا پروگرام مکمل کریں گے اور آئی ایم ایف کا پروگرام مکمل کرنے کا یہ مقصد ہے کہ آئی ایم ایف کی تمام شرائط مانی جائیں اور وہ تمام شرائط مہنگائی سے ہی شروع ہوتی ہے اور مہنگائی پہ ہی ختم ہوتی ہیں ٹیکنیکلی کیا کہیے گا اس پر جی عامل جمیل آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرے تھے آپ بتا رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کا مہنگائی کے خلاف آج سے ملک بھر میں احتجاج کا اعلان سامنے آیا ہے